شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہم والا ہے اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل پر اپنے سبی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناہ کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت انٹرسٹنگ ہارن سٹوریز لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میسا شیئر کی ہیں پڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی انڈیا ممبئی سے سلام پر سے میسا شیئر کر رہے ہیں اسف ملک کہتے ہیں کہ میں انڈیا سلام پر کا رہائشی ہوں ممبئی کی ہی ایک جگہ ہے میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے تب ہم چھوٹے ہوتے تھے اور ایک سکول میں پڑھا کرتے تھے گرمیوں کا موسم تھا تو ہم لوگوں کو جو ہی سکول سے چھٹی ہوئی ہم لوگ وہاں پر گھوما پھیرا کرتے تھے ہم لوگوں کے سکول کا ایریا کافی بڑا تھا جو ہی میں اور میرا دوست ہم لوگ گھومتے پھرتے سکول کی بیک سائیڈ پر گئے تو میری نظر پڑی کہ ہم لوگوں کے سکول کی جو اوپر والی بیلڈنگ تھی اس کی ایک کلاس روم کے بلکل باہر والی سائیڈ پر ایک پتنگ لٹکا ہوا تھا میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آؤ اوپر سے پتنگ لینے چلتے ہیں اس نے یہ کہا کہ نہیں گرمی بہت ہے مجھے نہیں جانا میں نے اسے کہا چھٹی کہ تم یہی پر ٹھہرو میں خود لے کر آتا ہوں وہ وہی پر کھڑا ہو گیا میں تیزی سے بھاگتا ہوا سکول میں گیا اور اوپر سیکنڈ فلور پر جانے لگا جو ہی میں ابھی اوپر جانے لگا تھا سکول بلکل خالی ہو چکا تھا جو ہی میں اوپر جانے لگا مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ بھی کوئی جل رہا ہے یعنی جیسے ہی میں سیڈیو سے اوپر قدم رکھنے لگا مجھے ایسا لگا میرے پیچھے پیچھے کوئی جل رہا ہے اپنے ساتھ کسی کے چلنے کا احساس ہونے لگا میں نے کھڑے ہو کر پیچھے پلٹ کر دیکھا کہ شاید میرا دوست آ گیا ہو مگر کوئی بھی نہیں تھا میں پھر اوپر تیزی سے جانے لگا جو ہی میں کلاس روم کی طرف بڑھنے لگا جہاں پر میں نے باہر پتنگ لٹکا دیکھا تھا اس طرف جانے لگا پھر ایسا لگا کہ کوئی بہت تیزی سے میرے پیچھے بھاگ کر جا رہا ہے پھر میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتا تھا مگر وہاں پر کوئی نہیں ہوتا تھا خیر میں تیزی سے اس کلاس روم میں گیا مجھے تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا میں نے وہاں سے وہ پتنگ بڑے طریقے سے اتارا اور اتار کر جو ہی میں باہر نکلا ابھی میں سیڑیوں کے طرف جانے ہی لگا تھا اب بہت زیادہ مجھے کلیرلی ایسا لگا کہ میرے پاس کوئی آیا ہے اور ساہ چل رہا ہے میں ڈر گیا اور تیزی سے سیڑیوں سے نیچے اترنے لگا ایک کلاس روم میں میری نظر پڑی جو ہی سیڑیوں سے نیچے اترتے تھے وہاں ایک کلاس روم تھا تو ایک کالے رنگ کا بہت بڑا سایا میرے سامنے کلاس روم میں گیا جب میں نے اسے دیکھا میں بہت ڈر گیا چیخیں مارتا ہوا باہر بھاگا اللہ وقت پر کے نارے لگاتا ہوا جو ہی میں باہر نکلا آگے میرا دوست کھڑا تھا میرے دوست نے جب مجھے دیکھا تو اس نے میرے سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے جس پر میں نے اسے یہ کہا کہ میں پتنگ اتار رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہاں پر کوئی کھڑا ہے پہلے میرے ساتھ کوئی چل رہا تھا اور پھر میں نے کسی سائے کو دیکھا کالے رنگ کے سائے کو ہم لوگ بہت ڈر گئے ہم لوگ گھر واپس آگئے میں کافی دن بیمار پی رہا مجھے بخار ہو گیا تھا ڈر کے مارے لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے بعد میں ٹھیک ہو گیا یہ میری زنگی کے ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ عاصف آپ کا بسنس بلکل سکول میں ہوتے ہیں سائے جنات کے ہوتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں کیونکہ بند رہنے کی وجہ سے وہاں پر جنات ہوتے ہیں پھر وہ بچوں کو ڈراتے بھی ہیں خاص طور پر گرمیوں کے دوپہر میں جب سکول بلکل بند اور ویران ہو جاتے ہیں تو وہاں پر نہیں جانا چاہیے جو ہی چھٹی ہو تو اپنے گیٹ کے پاس رہنا چاہیے جیسے ہی آپ لوگوں کو جو لینے آتے ہیں خواتین کو فیمیلز کو گرلز کو وہ ان کے ساتھ چلے جائیں اور بوائز کو بھی وہاں پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے وہ فوراں سے اپنے گھر چلے جائے کریں اپنا خیال خود رکھا کریں کیونکہ جب کوئی جگہ خالی ہو جائے جب انسان وہاں سے چلے جائیں تو اگر وہاں پر جنات کا بصیرہ ہے تو وہ اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی شہرین سبا شیئر کریں یا کراچی ملیر سے کل بھی انہوں نے اپنی ایک سٹوری شیئر کی تھی آج وہ اپنی زندگی کی ایک اور خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہے شہرین کہتی ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں بچپن سے ہی بہت زیادہ ڈرتی ہوں ایسی چیزوں سے جنات وغیرہ سے اس لئے میری زندگی میں ایسے معاملات بھی ہوتے رہتے ہیں ایک دفعہ کی بات ہے تب میں سیونت کلاس میں پڑھتی تھی کافی پرانی بات ہے یہ تو میں اور میری کزن ہم لوگ بلکل ساتھ ساتھی رہتے تھے ہم لوگ مل کر ہی پیپرز کی تیاری کرتی تھے ہم لوگوں کے پیپرز کے دن بلکل نزدیک تھے کچھ ایسا ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے گھر چھوڑ کر چلے گئے اب میں اس کی طرف جایا کرتی تھی پیپر کی تیاری کرنے ایک دفعہ میں اور میری کزن ہم لوگ اکٹی ہی جا رہی تھی جو ہی ہم لوگ ملیر سے نکل کر شاہ فیصل والی طرف آئے تو اس طرف بہت بڑا ایک قبرستان تھا دوپہر تھی گرمیوں کی دوپہر تھی سنسان جگہ تھی ساری دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا بہت تیز دھوپ تھی جو ہی ہم لوگ ملیر سے قبرستان والی طرف سے گزر رہی تھی تو میری نظر پڑی قبرستان میں ایک درخت کے پاس میں نے ایک لڑکی کو کھڑے دیکھا اس کے بال بہت لمبے تھے اس نے ریڈ کلر کا ڈریس پینا تھا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی میں اس کو گوھر سے دیکھنے لگی کہ اتنی خوبصورت لڑکی اس ٹائم دوپہر کے وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہے جو ہی میری نظر پڑی اس کے ساتھ ایک آدمی بھی کھڑا تھا اس آدمی کا لباس بھی ریڈی تھا بڑی مجھے حیرانگی ہوئی وہ دونوں بہت خوبصورت تھے وہ آدمی تھا اس کا بھی جہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا میں انہیں بہت غور سے دیکھنے لگی تب ہی میرے ساتھ میری قزن تھی فاطمہ میں نے اسے ہاتھ مار کر یہ کہا کہ دیکھو وہاں پر دو لوگ کھڑے ہیں اس نے بھی دیکھا وہ بھی کہنے لگی کہ واقعی یہ لوگ پتہ نہیں کون ہے اتنی گرمی میں قبرستان میں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں لڑکی بہت پیاری تھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیا ان کا ہم لوگوں کی اوپر اثر ہوا پتہ نہیں انہوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا یا نہیں پہلے مجھے یہ لگا انہوں نے ہماری طرف نہیں دیکھا پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے ہماری طرف دیکھ لیا ہے تو میں نے نظر پڑھی تو وہ ہم لوگوں کی طرف دیکھ کر وہ اس طرح سے ہمیں متوجہ کر رہے تھے اپنی طرف جیسے ہم ان کی طرف کھچتے چلے جا رہے تھے یعنی ہم لوگوں کے اوپر ان کا ایسا اثر ہوا ذہن اس طرح سے موف ہو گیا کہ نہ چاہتے بھی بھی ہم دونوں قبرستان میں ان کے قریب چلی گئے جو ہی ہم لوگ ان کے قریب ہیں ان کے ایک دم سے وہ درخت کے بیک سائٹ پر ہوئی ان دونوں نے اپنے چہرے بدل لیے ان کے چہرے بہت زیادہ خوفناک تھے دوپہر کا ڈائین تھا اتنے بیہانک چہرے جب ہم لوگوں نے دیکھے کالے ان کے رنگ تھے اور جو نوز والی جگہ تھی وہ بہت زیادہ بلیک تھی آنکھیں ایسے تھی جیسے ان میں انگارے جل رہے ہیں ریڈ کلر کے ایک دم سے اللہ کا کرم ہوا کہ وہ خوف کے مارے شاید ہم دونوں کو احساس ہوا کہ ہم لوگ کہاں پر کھڑی ہیں جو ہی ہم لوگوں نے دیکھا ہم لوگ قبرستان میں تھی اور وہ بہت بیہانک چہرے والے ہمارے پاس کھڑے تھے ہم نے وہاں سے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا ہم لوگ اپنے گھر پنچے اتنا تیزی سے ہم لوگ بھاگ رہے تھے کہ ہمیں اپنی بیک سائٹ سے انچی انچے ہسنے کی اور چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی بہت بیہانک انداز میں ہستا ہو میں اپنے گھر چلی گی اور میری کزن اپنے گھر جو ہی میں اپنے گھر آئی میں گیٹ تک تو پہنچ گئی لیکن میں گیٹ کے پاس آ کر خوف کے مارے گری اور بے ہوش ہو گئی جب میرے پیرنٹس نے میرے گرنے کی آواز سننے لائے کہ انہیں پتا چلا کہ کوئی گرا ہے تو وہ لوگ گیٹ کے پاس آئے تو میں گری ہوئی تھی مجھے اٹھا کر اندر گھر میں لے کر گئی مجھے ہوش نہیں آ رہا تھا میرے سے انہوں نے سارا پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے میں نے انہوں نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے ہم لوگ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے شاہ فیصل والی قبرستان کے پاس سے تو ہمیں وہاں پر دو لوگ نظر آئے تھے ان کی وجہ سے ہم لوگوں کا یہ حال ہوئے ہم لوگ در کے بھاگئے ہیں وہ بہت خوفناک تھے ابو نے کہا کہ جو ہم لوگوں کے محلے کے مولوی صاحبہ ان کو بلا کر لانا چاہیے کہیں جتنی یہ ڈری ہوئی ہے کیونکہ مجھے بخار بہت زیادہ ہو گیا تھا خوف کے مارے حالت بہت خراب تھی مولوی صاحب کو بلا کر لائیا گیا مولوی صاحب آئے انہوں نے دم کیا ساری بات پوچھی انہوں نے یہ کہا کہ اس پر بہت سر جنات کا بسیرہ ہے میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا ایک عامل ہے میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں آپ ان کے پاس ہے کیونکہ یہ جنات بہت سکت ہے اور یہ ایک نہیں دو ہیں ایک چڑیل ہے اور ایک جن ہے جنہوں نے اس کے دماغ کو ابھی بھی اپنے کابو میں کیا ہوا ہے انہوں نے مجھے دم تو کیا مگر مجھے اس سے کوئی آراملیا ہے میری حالت بہت عجیب ہو گئی تھی میں ہستی ہستی رونے لگ جاتی تھی چیخیں مانے لگ جاتی تھی گھر کا سمان توڑنے لگ جاتی تھی میرا اپنا آپ اپنے کنٹرول میں نہیں تھا ابو بہت پریشان تھے پھر ابو مجھے انامل صاحب کے پاس لے کر گئی جو ہی مجھے انامل صاحب کے پاس لے کر گئی انہوں نے کچھ پانی دم کیا وہ پانی میرے اردگرد بھی چھرکاؤ کیا اس پانی کا مجھے وہ پانی پینے کے لیے دیا پھر وہ ہستی سے آواز میں کچھ پڑھنے لگے جو ہی وہ ہستی سے آواز میں کچھ پڑھنے لگے ایک دم انہوں نے کہا کہ کون ہو تم جس نے اس کو پکڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو اس بچی کا کیا قصور ہے تب ہی ایک بہت زیادہ بیہانک آواز آئی کسی مرد کی اس نے یہ کہا نہیں میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہ مجھے بہت پسند آگیا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں جلا کر راک کر دوں گا ابھی انہوں نے جو ہی اور پڑھنا شروع کیا اور میرے پر پانی پھینکنا شروع کیا ایک عورت کی بھی آواز آنے لگی وہ بھی چیخیں مار رہی تھی اور بہت بیہانک انداز میں کہہ رہی تھی کہ ہم اسے نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر تم نے اسے دور کیا ہم سے کم تمہیں بھی مار دیں گے ایک دم سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں تو وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے میرے ابو کو یہ کہا کہ آپ نے سات دن ایک عمل کرنا ہے اس میں کوئی کتاہی نہیں ہونی چاہیے ساتھویں دن آپ لوگوں نے تین بکرے لے کر اپنے گھر کی جو گلی ہے اس کے بالکل آخر میں جا کے رات کو تین بجے وہاں پر چھوڑ دینے ہیں وہ بکرے اس کے بعد انشاءاللہ یہ جنات آپ کی بچی کا پیچھا چھوڑ دیں گے میرے ابو نے ایسا ہی کیا سات دن انہوں نے لگتار وہ عمل کیا ساتھویں دن پھر ان لوگوں نے تین بکرے لے کر ہم لوگوں کی گھر کی جہاں پر گلی ختم ہوتی تھی وہاں پر رات کے تین بجے وہ بکرے انہوں نے چھوڑ دیئے اس کے بعد وہ چیزیں مجھے ڈرانا بند ہو گئی اور میری وہ جو کنڈیشن ہو جاتی تھی کہ ایک دم میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتی تھی چیخیں مارتی تھی روتی تھی عجیب سیچویشن تھی اس سے بھی میں بچ گئی لیکن مجھے ڈرانے خواب آتے تھے میری حالت بہت عجیب تھی میں نے بہت مشکل وہ ٹائم دیکھا ہے میں جتنا ڈرتی ہوں ان چیزوں سے اتنا ہی ان چیزوں نے میرے اوپر اٹیک کی لیکن اللہ کا شکر ہے پھر کافی عرصے کے بعد میں ٹھیک ہو گئی لیکن میں اپنی ان سٹوریز کے طرف سے ایک میسج بھی لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ جب کبھی بھی آپ چاہے دوپہر کا ٹائم ہو چاہے شام کا ٹائم ہو چاہے دن کا ٹائم ہو قبرستان میں سے گزریں یا قبرستان کے پاس سے گزریں تو ضرور وہاں پر آیت الکرسی پڑھ کر جائے کریں کیونکہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کس جگہ پر کون سے جنات ہو کس جگہ پر کیا چیز ہو جو انسانی روپ لے کر ہم لوگوں کے سامنے آ جائیں کیونکہ پیر صاحب نے میرے پیرنٹس کو یہ بتایا تھا کہ وہاں پر سخت جنات تھے جب انہوں نے ان بچیوں کو آتے دیکھا دوپہر کے ٹائم تو انہوں نے خوبصورت لوگوں کا چہرہ ڈھال لیا پھر انہوں نے ان کو اپنی طرف سے اس طرح سے متوجہ کے کہ یہ معوف ہو گئی اور ان کی طرف چل پڑی تو یہی میرا میسیج تھا میری سٹوری کے تھو تینکیو بیری مچ شیلین سبا آپ کا ڈسنرز بالکل جنات جو ہوتے ہیں وہ انسان کے ذہن کو معوف کر دیتے ہیں انسان کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے اسے نہیں سمجھ جاتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں اس لئے جب کبھی بھی آپ قبرستان کے پاس سے گزریں تو ضرور آئیتر کرسی پڑھ کے گزرا کریں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی محسن شیئر کر رہے ہیں محسن کہتے ہیں کہ میں پہاڑی علاقے میں رہتا ہوں لائک ناران کغان والی سائٹ پر ہم لوگوں کا گاؤں ہے جہاں پر ہم لوگ رہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم لوگوں کا گاؤں کافی انچے پہاڑ کی ایک چھوٹی پر بنتا ہے وہ سارا ایریا بہت زیادہ ہائٹڈ ہے بہت ہائٹ پر وہاں پر عبادی اور گھر ہے ہم لوگوں کے گاؤں میں آج سے پچیس سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا ہم لوگوں کے گاؤں کا جو قبرستان تھا وہ ہم لوگوں کے گاؤں سے تھوڑا سا عبادی سے ہٹ کے تھا لیکن بلکل وہ جنگل والی جگہ تھی بہت بڑے بڑے وہاں پر درخت اور بلکل ویران جگہ تھی وہاں پر جب بھی کوئی اگر فوت ہوتا تھا تو اگر جہاں پر درخت وغیرہ کاٹے ہوئے تھے وہاں پر جتنی جگہ ہوتی تھی وہاں پر تدفین کر دی جاتی تھی مگر اب وہ جو قبرستان کا علاقہ تھا وہ کافی زیادہ پھیل چکا تھا اب زیادہ تر وہاں پر دفنانے کی جگہ بہت کم تھی وہاں کا جو گھر کن تھا وہ ہم لوگوں کے گاؤں کا ہی ایک آدمی تھا وہ وہاں پر دن کے ٹائم جاتا تھا اگر کبھی کسی کو قبر وغیرہ بنوانی ہوتی تھی تو اس کو پہلے کہہ دیا جاتا تھا اس نے گاؤں میں کافی دفعہ لوگوں سے یہ کہا کہ اب بہت زیادہ درخت آگے بڑھ گئے ہیں قبرستان بہت آگے تک پھیل رہا ہے تو ان درختوں کو کاٹنا پڑے گا جس پر اس کو یہ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ گاؤں کے ہی کچھ لوگ لگا کر وہاں پر اس جگہ کو صاف کر دیا جائے گا کیونکہ وہ اکیلہ ان درختوں کو نہیں کاٹ سکتا تھا کیونکہ اب جس طرح وہ قبرستان تھا اس کے وہ قبرستان کافی زیادہ قدیم اور پرانا تھا اب وہاں پر زیادہ تدفین کی جگہ نہیں تھی اب اس کو آگے بڑھانے کا کام شروع ہو چکا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان درختوں کو کاٹنے کا کام شروع کر دیا گیا جو قبرستان کی بالکل بیک سائیڈ تھی وہاں پر گاؤں کے کچھ لوگ کام کر رہے تھے ان درختوں کو کاٹا جا رہا تھا جو ہی ایک درخت کی طرف وہ لوگ جانے لگے تو ان لوگوں کو ایسا لگا کہ ایک درخت کے نیچے ایک بوڑی عورت بیٹھی ہوئی ہے اب وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ قبرستان کی بالکل بیک سائیڈ آگے تو بالکل آبادی نہیں ہے تو یہ بوڑی عورت یہاں پر کیوں بیٹھی ہے وہ دو تین لوگوں نے اس بوڑی عورت کو بیٹھے دیکھا وہ لوگوں نے یہی کہا کہ چلو جب ہم لوگ آگے اس طرف درخت کاٹیں گے تو اسے پوچھ لیں گے یہاں پر کیوں بیٹھی ہے یا ہم پر یہ رہتی ہے یا نہیں رہتی ابھی وہ لوگ آپ اس میں باتیں ہی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے وہاں پر ایک بوڑی عورت کو بیٹھے دیکھا ہے تو بتانی وہ کون ہے اور کہاں سے آتی ہے ہم لوگوں کے گاؤں کی نہیں لگتی ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم لوگ جا کر پوچھ لیتے ہیں شاید کوئی بزرگ عورت ہو راستہ بھول گی ہو تو ہم لوگ اسے پوچھ لیتے ہیں ویسے بھی ہم اس طرف کی درخت کاٹ رہے ہیں جو ہی وہ لوگ بڑے وہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ عورت ایک دم سے کہاں غائب ہو گئے بھی تو ہم نے خود اس بوڑی عورت کو وہاں پر بیٹھے دیکھا ہے کافی عمر سیدھا تھی اتنا دیس تو وہ چل ہی نہیں سکتی کہ وہ ایک دم سے وہاں سے اٹھے اور غائب ہو جائے پتہ نہیں کہا گئی ہے کافی ان لوگوں نے اس درخت کے آس پاس جا کر دیکھا انہیں کہیں نظر نہیں آئی اگلے دن جتنے درخت وہ کٹ چکے تھے ایک دن میں انہوں نے کٹ لیے دن وہ پھر اس جگہ کو صاف کر رہے تھے کٹائی کر رہے تھے کچھ دس پندرہ درخت اور رہے گئے تھے جو اس جگہ سے انہوں لوگوں نے ہٹانے تھے صاف کرنے تھے پھر وہ ایریا پیلنس ہو جاتا ابھی جو ہی وہ ان درختوں کی طرف ہی تھے ان لوگوں کو پھر ایک طرف سے ایسا لگا کہ کوئی آپس میں باتیں کہہ رہا ہے جس طرح سے دو عورتیں باتیں کہہ رہی ہوتی ہیں ان میں سے ایک آدمی نے دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہی بڑی عورت ہے اور وہ درخت کی طرف جس طرح سے فیس کر کے کسی کے ساتھ باتیں کہہ رہی ہے اسے بڑی حرانگی ہوئی کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ بڑی عورت ہے اور یہ اکیلی بیٹھ کر درخت کی طرف مو کر کے بول رہی ہے اور آگے سے جواب بھی ایسے ہی آ رہا ہے جیسے اس کے ساتھ کوئی باتیں کہہ رہا ہے یہ کیا مسئلہ ہے وہ ایک دو منٹ کھڑا ہو کر اس کو دیکھتا رہا وہ بڑی عورت مسلسل درخت کی طرف مو کر کے بولے جا رہی تھی باتیں کہہ رہی تھی اس نے جا کر دوسرے لوگوں کو بتایا کہ اسی طرح سے میں نے آج پھر اسی بڑی عورت کو دیکھا وہ درخت کی طرف مو کر کے باتیں کہہ رہی ہے وہ لوگ بھاگے بھاگے جو ہی وہاں پر آئے وہ عورت پھر وہاں سے غائب تھی وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا لیکن وہ جو درخت والی جگہ تھی اس جگہ پر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی نہ ہو کر بھی وہاں پر ہے یعنی وہاں پر کچھ دباؤ سا محسوس ہو ہوں لوگوں کو ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کوئی جنات کا معاملہ ہو تو ہمیں یہاں سے نہیں آنا چاہیے ہم لوگ یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں جس طرف ہم لوگ درخت کاٹ رہے ہیں ہم لوگ ادھر ہی درخت کاٹتے ہیں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں تم لوگوں کا وہم ہے تم لوگوں کو کل بھی کوئی عورت نظر آئی تھی ایسے کیسے کوئی عورت ایک منٹ پر غائب ہو سکتی ہے گاؤں کی کوئی عورت ہوگی ہو سکتا ہے اس طرف کسی قبر پر آتی ہو کچھ لوگوں نے اس بات کو ڈینائی کر دیا اب ان لوگوں نے درخت کاٹنی شروع کر دیئے تیسر دن جب وہ درخت کاٹ رہے تھے انہیں وہاں پر وہ عورت نظر نہیں آئی ان میں سے انہی آدمیوں نے کہا کہ دیکھ لو اگر وہ کوئی عورت ہوتی یا کوئی ایسے چیز ہوتی تو آج بھی ہوتی وہ کوئی گاؤں کی ہی عورت ہوگی خیر ان لوگوں نے درخت کاٹنے شروع کر دی جب اس درخت کو کاٹنے کی باری آئی جو ہی ان لوگوں نے اس درخت کو کاٹنا شروع کیا ایک دم سے ان کو اپنے سراؤنڈنگ میں سے خوفناک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں ایسا لگا کہ کوئی بہت عجیب و غریب انداز میں چیخ رہا ہے عورت کے چیخنے کی آوازیں تھی ان لوگوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھے کہ چیخوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے سارے دیکھ رہے تھے پھر وہ درخت کو کاٹنے لگے ابھی وہ درخت کو کاٹی رہے تھے پوری طرح سے انہوں نے اس درخت کو نہیں کاٹا تھا تھوڑا ہی ان کے دور ایک دم سے آگ لگی دن کا ٹائم تھا ان لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پر ایک دم سے آگ کیسے لگ گئی ہے وہ آگ لگی اور وہاں سے بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں آنے لگ گئیں ان لوگوں نے وہی پر سب کچھ پھینکا اور وہاں سے بھاگ پڑے اور آ کر گاؤں میں یہ بات سب کو بتائی کہ ہم لوگ اس طرف سے درخت کاٹ رہے تھے تو ایک دم سے وہاں پر پہلے چیخوں کی آوازیں دو دن ہمیں وہاں پر ایک عورت نظر آئی اور اس کے بعد وہاں پر آگ لگ گئی گاؤں کے سبی لوگ اکٹھے ہو کر اس جگہ پر گئے کہ یہ کیا مسئلہ جا کر دیکھتے ہیں وہاں سے آگ جو نگی ہوئی تھی وہ دہک رہی تھی دھواں اٹھ رہا تھا اور وہ جو درخت تھا جہاں پر انہوں نے اچھی طرح سے اس درخت کو ایک سے دو دفعہ کلھاڑی بھی ماری تھی وہ نشان بھی غائب ہو چکے تھے ان لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے ہم نے خود اس درخت پر ایک سے دو دفعہ اس کو ہٹ کیا ہے تو یہاں پر کلھاڑی کے نشان تھے یہ کٹا نہیں تھا پوری طرح سے لیکن ابھی کٹنا شروع ہو رہا تھا وہ نشان بھی ہٹ گئے اب جو آدمی جس کے ہاتھ میں کلھاڑی تھی جو اس درخت کو کٹ رہا تھا ایک دم سے اس کو بہت زور سے کسی نے اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے درخت سے دور پھینکا سب نے پیچھے پلٹ کر دیکھا اور اس سے کہا کہ تمہیں کیا ہوئے مجھے چھوڑ دو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر کسی کا دباؤ ہے وہ ہوا میں ہاتھ چلا رہا تھا جب لوگ اس کے پاس گئی اس کو اٹھانا چاہ رہے تھے تو اس پر کوئی نانظر آنے والا دباؤ فیل ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا اس کو کسی نے دبایا ہوا ہے وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ اس کو کیسے چھڑائے آجتر گرسی پڑھنا شروع کر دی تو ایک دم سے ایسا لگا کہ اس کے اوپر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہے اس کی حالت بہت غیر ہو گی تھی بڑے مشکل سے اس آدمی کو اٹھا کر وہ لوگ وہاں سے واپس آگئے اس کی بیچاری کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ان کو پتہ ہی نہیں چاہ رہا تھا اس کو ہوا کیا ہے اس کے بعد وہ پھر گاؤں کے ہی جو امام صاحب کے ان کو بلا کر لائے انہوں نے کوئی دم وغیرہ کیا اس کے گلے کے اوپر بہت زیادہ انگلیوں کے نشان تھے ایسا لگا تھا اس کا گلہ بقاعدہ کسی نے دبایا اور ناخنوں کے بھی نشان لگے ہوئے تھے نیلز بھی مارے ہوئے تھے انہوں نے جب دم کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ درخت بہت زیادہ سیف زیادہ تھا وہ جو بڑی عورت وہاں پر بن کر بیٹھتی تھی وہ اس درخت کی ہی کوئی مخلوق تھی دو دن اس نے اپنا آپ لوگوں پر ظاہر کیا ہے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ وہ آگے والا حصہ بلکل ویرانے میں تھا لیکن تم لوگ باز نہیں آئے پھر اس نے آگ بھی لگا کر تم لوگوں کو اشارہ دیا کہ یہاں سے چلے جاؤ اس کے باوجود تم لوگ وہاں پر کلھاڑیوں سے وار کرتے رہے ان جنات نے اس پر حملہ کیا ہے اب وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں وہ نقصان نہ کوئی پہنچا دیں انہوں نے کوئی تعویز وغیرہ دیئے دم کیا انہوں نے یہ کہا کہ تم نے اس طرف نہیں جانا اس کے بعد وہ جو گورکن تھا وہ بتاتا ہے کہ وہاں پر جنگل کی اس طرف سے جہاں سے وہ درخت کار دیئے گئے تھے قبرستان سے بالکل سامنے وہ جگہ نظر آتی تھی ساری رات وہاں پر کسی کے رونے کی آوازیں آتی تھی دن کے ٹائم ایسا لگتا تھا کہ وہاں پر کوئی بقاعدہ رہتا ہے کسی کے بولنے کی آواز آنا اور جو درخت کار دیئے گئے تھے اس طرف بھی وہ کسی کو جانے نہیں دیتے تھے اگر وہاں پر کبھی کو جانے کی کوشش کرتا تھا وہ لوگ اس حد تک ڈر گئے کہ انہوں نے اس جگہ کو بالکل بند کر دیا اس کے آگے بیریئر لگا دیئے کہ ہم نے اس طرف جانا ہی نہیں ہے وہ جو ان لوگوں نے دس پندرہ درخت کٹے ہوئے تھے وہ ویسے کہ ویسی کٹے رہ گئے اس کے بعد وہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی وہ قبرستان وہاں پر موجود ہیں لیکن اس طرف کوئی نہیں جا سکتا وہاں سے خوفناک آوازی آتی ہے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھڑا ہوئے ایک دم سے وہ نظر سے اوجل ہو جاتا ہے وہ بڑی عورت گاؤں کے اکثر لوگ ابھی بھی دیکھ چکے ہیں اگر کوئی تدفین کے لیے دوپہر کے ٹائم اگر وہاں پر جاتا ہے تو کبھی کبھار کسی کو وہ بڑی عورت وہاں سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے نہ وہ کسی کی طرف دیکھتی ہے نہ وہ کسی کی بات سنتی ہے نہ ہی کسی کو بلاتی ہے وہ پتہ نہیں اس درخت کے اندر رہتی ہے یا وہ انسان کے روپ میں باہر آتی ہے تو یہ ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک سچی کہانی ہے جو ہم لوگوں کے بڑوں نے بھی ہمیں سنائی ہے اور ہم لوگ سو بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے تب کی ہم لوگ یہ کہانی سنتے آ رہے ہیں تو میں بھی یہی کہوں گا کہ کبرستان کے جو بلکل ویران علاقے ہوتے ہیں جو جنگلوں میں جو گاؤں کے علاقوں میں کبرستان ہے وہاں پر جب بھی آپ لوگ کبرستان کو بڑھانا شروع کریں تو سو سمجھ کے بڑھایا کریں کیونکہ کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس جگہ پر کیا چیز ہو تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ محسن آپ کا لسنا یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ ویرانوں میں جو کبرستان ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ اکثر کسی گاؤں کے علاقے سے گزر رہے ہوں تو راستے میں بڑے بڑے کبرستان نظر آتے ہیں وہ ویرانوں پر ہوتے ہیں اور جب لوگ ان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں مزید آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ مزید ویرانوں میں ہی پھیلتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ درخت ہوتے ہیں جو ویران ہوتے ہیں اللہ نہ کرے اگر ان درختوں کو کارتا جائے بینہ سوچے سمجھے تو ایسی مصیبتیں انسان پر آ سکتی ہیں وہ آدمی حسن بتاتے ہیں کہانی میں نے لکھا ہے بہت عرصہ بیمار رہا تھا اس کی حالت اتنی خراب ہو جاتی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کا جو دماغی توازن ہے وہ ہی خراب ہو چکا ہے یعنی وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا کافی عرصہ وہ بیمارہ بہت اس نے علاج کروائے تب وہ جا کر ٹھیک ہوا یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگیں آج کی خوفناک کہانی ہے انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی لگ خوفناکہانی میں آپ لوگ بھی اپنی کہانییں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گے ایمیل آئی ڈی پر اگر آپ لوگوں کو ایمیل نہیں کرنی آتی تو آپ کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں نوشن کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکے بان تینکیو فور واشنگ